بسم اللہ الرحمن الرحیم میکنٹ ہوں ڈرائی آکسیجن کا ولیوم فائنڈ اؤٹ کرنا ہے کہ کتنا ہوگا اسٹینڈر ٹیمپریچر پریشر پہ جو پروڈیوس ہوگا پریشر آف وارٹر ویپرس ٹوئنٹی فائیو ڈگری سینٹی گریٹ پہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ کتنا ہے بیٹا ٹوئنٹی فور ابھی دیکھیں بیٹا سولیشن پریشر آف ڈرائی او ٹو اس کلکلیٹیڈ با یوزنگ ڈالٹن سلا مینز کہ بیٹا ہم ڈالٹن سلا کو یوز کرتے ہوئے یہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں بیٹا پریشر آف ڈرائی او ٹو برابر ہوتا ہے پریشر آف موائسٹ گیس مائنس پریشر آف وارٹر ویپرس ابھی دیکھیں بیٹا موائسٹ گیس کا پریشر یہاں پہ ہمارے پاس کتنا ہے سیون ہنڈے ٹوئنٹی فور ٹور اور پریشر جو ہے ہمارے پاس جو وارٹر ویپرس ہیں ان کا کتنا ہے ٹوئنٹی فور ٹور تو پریشر کتنا ہوگا ہمارے پاس ڈرائی اوکسیجن کا سیون ہنڈرٹ ہمیں یہ بیٹا پریشر تو مل گیا ہمیں کلکولیٹ کیا کرنا ہے موائسٹ گیس کا آواز کلکولیٹ کرنا ہے تو پہلے ہم نے پریشر فائنڈ آؤٹ کر لیا ڈرائی گیس کا ابھی دیکھیں ناؤ کلکولیٹ دا والیم آف ڈرائی گیس ایسٹی پی اسٹینڈ ٹیمپریٹر پریشر پہ تو گیس ایکویشن ہم یوز کریں گے پی ون وی ون اپان تی ون ابھی دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وی وی ٹو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وی ون گیون ہے وی ٹو منس کے ڈرائی گیس کا والیم بیٹا ہمیں کیا کرنا ہے کلکولیٹ کرنا ہے تو ابھی دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس بیٹا یہ دیکھیں والیم آف ڈرائی گیس اسٹینڈ کو ریئرنج کریں گے پی ون وی ون اپان تی ون ابھی دیکھیں بیٹا پی ون کتنا ہے ہمارے پاس سیون ہنڈرڈ آؤٹ وی ون ہمیں گیون ہے فائف ہنڈرڈ اور بیٹا ٹو کتنا ہے سیون ہنڈرڈ سکسٹی اور بیٹا ٹو کتنا ہے ٹو نائنٹی ایٹ کے لئے ان کو بیٹا ملٹیپلائے کریں گے اور دیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وی ون مینز کہ جو ڈرائی گیس کا بیٹا جو والیم ہوگا وہ کتنا مل جائے گا 421.9 سینٹی میٹر کیوب ابھی بیٹا دیکھیں کہ ابھی ہم ایک اور پرابلم سول کرنے جا رہے ہیں پرابلم نمبر ٹو ایک مکسچر آف گیسز ایک مکسچر ہے گیسز کا جس کا پریشر کتنا ہے 760 ٹور کنٹینز 2 مولز نائٹو جن 2 مولز نائٹو جن کے ہیں 4 مولز ہیں کاربان کے کاربان ڈائی آکسائٹ کے پریشر آف ایچ گیس ابھی دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اب مکسچر آف گیسز ایک گیسز ہیں ان کا مکسچر ہے جس کا پریشر کتنا ہے 760 ٹور اس میں دو مولز ہیں نائٹو جن کے چار مولز کاربان ڈائی آکسائٹ کے تو ان کا منز کے پارشل پریشر کیا ہوگا ابھی دیکھیں بیٹا سولوشن ٹوٹل بیٹا مولز کتنے ہمارے پاس دو نائٹو جن کے اور چار کاربان ڈائی آکسائٹ کے یہ بیٹا کتنے ہوگا ہے چھ مولز تو ٹوٹل پریشر ان کا کتنا ہے 760 ٹور تو پارشل پریشر کے پوچھ رہا ہے پی گیس پارشل پریشر آف گیس کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے ایس ایکل تو ٹوٹل پریشر انٹو نمبر آف مولز آف گیس انٹو ٹوٹل نمبر آف مولز تو بیٹا پارشل پریشر آف نائٹو جن کا پہلے فائنڈ آؤٹ کریں تو ٹوٹل پریشر کتنا ہے گیس کا 760 ٹور نمبر آف مولز نائٹو جن کے کتنے ہیں بیٹا دو توٹل نمبر آف مولز کتنے ہیں چھے تو اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے کتنا آ جائے گا دیکھیں بیٹا 253.33 ابھی دیکھیں پریشر آف کاربان ڈائکسائیڈ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو وہ بھی کیسے ہوگا ہمارے پاس دیکھیں یہ پریشر 760 ٹار انٹو 4 مولز ہیں کاربان ڈائکسائیڈ کے 6 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے توٹل مولز کے ساتھ تو یہ بنے گا ابھی دیکھیں یہ جو ٹوٹل پریشر ہوگا وہ ہوگا سمہ پارشل پریشر کے ان کو اگر ہم ایڈ کریں گے یہ نائٹو جن کا پارشل پریشر مل گیا یہ بیٹا ہمیں مل گیا کس کا اگر ان کو ایڈ کیا جائے تو ہمیں جو ٹوٹل پریشر ہے وہ کتنا ملے گا 760 ٹار تو بیٹا دیکھیں آج ہم نے جو بات کی ہے وہ ہم نے بات کی ہم نے پرابلم سال کیے دیکھیں ابھی ہمارے پاس ہے آئیڈیل گیسز ایک ہوتی ہے آئیڈیل گیسز دوسری ہوتی ہے ریال گیسز ان آئیڈیل گیسز جو آئیڈیل گیسز وہ گیسز ہوتی ہیں جو گیس لازز کو عبے کرتی ہیں two significant properties of an ideal gase are that آئیڈیل گیسز کی بیٹا دو پرابٹیز ہوتی ہیں ایک جو ان کے molecules ہوتے ہیں وہ do not ایک دوسری کو اٹریکٹ نہیں کرتے اور جو وہ volume occupy کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے negligible although no such gas exist although gases such hydrogen and oxygen do not deviate greatly from the ideal behavior at moderate temperature and pressure آج ہم نے بیٹا بات کی آئیڈیل گیسز کی آئیڈیل گیسز وہ گیسز ہوتی ہیں جو گیس لاز کو کیا کرتی ہیں عبے کرتی ہیں دوسری ہوتی ہیں ہمارے پاس real gases real gases وہ ہوتی ہیں جو گیس لاز کو عبے نہیں کرتی ہیں تو منز کے آج ہم نے بات کی problem solve کیے dalton slav partial pressure پہ جو ہے ہم نے پہلے problem میں volume find out کیا جو ہے oxygen کا دوسرے میں ہم نے بیٹا partial pressure find out کیا nitrogen اور oxygen کا انشاءاللہ بیٹا کل جو ہے yesterday والا ہمارا جو topic ہوگا ہم ہم start کریں گے منز کے liquid liquid کی chemistry پڑھیں گے ہم نے gases last پڑھے dalton slav grams سارے discuss کی ہیں step wise اور ان کے ہم نے سارے problem سے بیٹا solve کیا انشاءاللہ جو ہے ہمارے جو اقلا topic ہوگا وہ ہوگا liquid state پہ اوکے بیٹا خدا حافظ